خوشبو اے رمضان ناظرین مکرم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر حسین قادری جو بارگاہ نبوی میں نات رسول مقبول صد اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر رہے تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں تم لا جواب ہے آقا تیرا جواب نہیں بنا کے حسن سرابا یہ کہہ دیا رب نے بنا کے حسن سرابا یہ کہہ دیا رب نے کہ تیرے شواب کے آگے کوئی شواب نہیں تو لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں خدا نے تور پہ موسا سلن ترانی کہا خدا نے تور پہ موسا سلن ترانی کہا اور کہا حبیب سے تم سے کوئی ہجاب نہیں کہا کہا حبیب سے تم سے کوئی ہجاب نہیں تو لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں اور تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا تیری نایتیں اتنی ہے کہ شمار نہیں تو لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں جو دیکھ آئے ہیں اجاز گمبد خزرا جو دیکھ آئے ہیں اجاز گمبد خزرا میں کیسے کہ دوں کہ دل ان کے آفتاب نہیں تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں تو لا جواب جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں نظر مقدرم اپنے موضوع کی جانلے واپس جاتے ہیں ہمارا موضوع ہے مسائل و فضائل رمضان ادامہ غلام عثمان غنی ادامت برکاتوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت یہ فرمائیے کہ روزہ دار کو کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر علی صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے یا ایہوالذین آمنوا کتب آلیکم سیامو کما کتب آلالذین من قابلیکم لالکم تتکون جی کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں یا حدیث پاک کی زبان میں آئے تو یہ یقین کے لیے آتا ہے شک کے لیے نہیں آتا یقینا جب تم اس عبادت کو کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے یعنی روزے کی روح تقوی ہے اور تقوی کی تعریف کیا ہے ایک تفسیر اس کی یہ ہے اور دوسری تقوی کی تعریف یہ ہے لَا جَرَاقَ مَوْلَا قَحَيْتُ نَحَاقَ جہاں سے تیرے مالک نے تجھے روکا ہے تیرا مالک اس جگہ پر تجھے نہ دیکھے یعنی ہر برائی کو چھوڑ کر ہر اچھائی کا اپنانا یہ تقوی ہے سبحان اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے روزے کے بارے میں اشارت فرمایا کہ تمہیں روزے کی عبادت ہے اس لیے تمہارے پر فرض کیا تھا کہ تم متقی بن جاؤ اور ایمان بالغیب اس پر مضبوط ہوتا ہے روزے دار کا اور نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَلْ لَمْ جَدَا قَوْلَ ذُّورِ بَلْآمَلِ بِهِ فَلَا اَتَلِلَّهِ حَاجَتُ نِجَادَ عَطَامَهُ وَشْرَابَهُ قَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں چھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی روزے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر برے عمل سے اجتناب کرے اللہ اکبر اور بزرگ فرماتے ہیں کہ روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا درجہ ایک خواس کا درجہ اور ایک خست الخواس کا درجہ ہے عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور عملے زوجیت سے رکا رہے خواس کا روزہ یہ ہے کہ ہر برائی سے اجتناب کرے اور خست الخواس کا روزہ یہ ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور روزے کا مقصود اس کے اندر تقوی کا پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ فرض کیا ہے کہ اس کی ہر عیب جو ہے اس سے جدہ ہو جائے اور یہی روزے کی حقیقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے کہ روزہ دار کا مقام اور روزہ دار کو ایسا ہی ہونا چاہیے ناظرین مقرم آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کے جانب ہمارے ساتھ تشریف رہتے ہیں حسنہ خان رسول ہیں حافظ سلمان علی قادری میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ سید القونین میں اپنا حدیعہ یقیدت پیش کریں ٹھیکی ناظرین مقرم آم ٹھیکی ناظرین مقرم آم آہ 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 ایسا آہ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے آہ ایسا کوئی محبوب آہ نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا آہ چٹائی پہ مگر مگر ارش نشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر آہ ارش نشی ہے ایسا 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 یدِ بیضا کی قلیم اللہ کو نعمت بخشی اور ایسا کو مسیح کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ایسا کوئی مغبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے تو چاہے تو ہر شب ہو ہر شب ہر شب مثال شب سر ہو ہر شب ہو ہر شب ہر شب ہر شب ہر شب تیرے لیے دو چار قدم ہر شب تیرے لیے دو چار قدم اے شبری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا غیب چٹائی پہ مگر ارش نشی ہے سبحان اللہ ناظرین مقترم وقفے کا وقت ہو چاہتا ہے ایک مقتصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہم لاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں